اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ سوائے اس کے باہمی رضا مندی سے تجارت ہو ایک دوسرے کا مال جو ہے وہ ناجائز طریقے سے مت کھاؤ ماں سوائے اس کے تجارت کا بنام ہو اب اس آیت میں مسلمانوں کو ان کے جو مالیں اس میں تصرف کے مطالق ہدایت دی کہ خریدو فروخت بیت تجارت اس کے مطابق تو تم حبہ وراست اور کسی چیز کو یہ تو ساری چیزیں جنسی ہیں جائز ہیں لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے طریقے ہیں مال بنانے کی یا مال کو کھانے کی جوہ سود غصب ڈاکہ خیانت کسی کے مال میں جھوٹی قسم کھا کر اور جھوٹی گواہی کے ذریعے یا رشوت سے دوسرے کا مال کھانا یہ ناجائز ہے šی those جوید س س